لہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی حفاظتی زمانت منظور کر لی عدالت نے تین مارچ تک پولیس کو گرفتاری سے روک دیا جسٹس علی باقر نچفی نے درخواست زمانت پر سماعت کی تھانہ سنگچانی میں درج مقدمے میں زمانت دی گئی تحریری فیصلہ بھی جاری ہے عدالت نے عمران خان کو شام پانچ پجے پیش ہونے کا حکم دیا تھا رش کے باعث عمران خان تاخیر سے پہنچے عدالت نے دستخط کے معاملے پر عمران خان کی درخواست نے مجھا دی عدالتی پیشی پر خان کے حمرہ عوام کر جمع غفیر مڈایا زمان پارک سے نکلے تو عوام کا تھاٹے مارتا سمندر بھی خان کے حمرہ ہو گیا قیادت بھی خان کے حمرہ تھی جگہ جگہ عمران خان کی گاڑی پر گلپاشی بھی کی گئی عمران خان نے روسترم پر گفتگو میں کہا کہ عدالتوں کا اعترام کرتا ہوں جب بھی عدالت نے بلایا پیش ہوا ایک گھنٹے سے کوشش کرتا رہا ہوں کہ عدالت کے لیے گاری سے نکل آؤں داکٹر سے چلنے سے روکا ہے اگر عمران خان صاحب کو بیل بفور اریسٹ چاہیے تو عدالت میں پیش ہوں اور اگر عدالت یہ سہولت عمران خان کو دیتی ہے تو پھر یہ ہر مجرم کو سہولت ملنی چاہیے بار بار بلانے کے اوپر ایک شخص بے شرمی کے ساتھ ملک کے آئین قانون اور عدالتی نظام کا تماشا لگا رہا ہے یہ تمسخر یہ تماشا یہ عدالتی نظام کا مزاق اور مو چڑا رہا ہے ایک شخص اور اس کو اجازت بھی جارہا ہے مریہ مورنگ سے پی عدالتی کاروائی میں مداخلت کی کوشش دوران سماعت پریس کانفرنس شروع کر دی کہا عمران خان عدالتی نظام کا تماشا بنا رہے ہیں پہلے کہا گیا عمران خان زمان پارگ سے عدالت نہیں آسکتے پھر کہا گیا گاڑی سے عدالت نہیں جا سکتے سادر مملکت نے آئینی ذمہ داری ادا کر دی ہے پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں الیکشن کی تاریخ دے دی دونوں صبحوں میں نوپریل کو انتخابات ہوں گے آرے فلوی نے کہا کہ آئین نوے دن سے زائد کی تاخیر کی اجازت نہیں دیتا آئین کے تحفظ اور دفاع کا حلق لیا ہے تونوں گورننس اپنی آئینی ذمہ داری آدھا نہیں کر رہے الیکشن کمیشن ہنگام اجلاس آج طلب کر لیا سادر کی تاریخ کے اعلان کا چائزہ لیا چائے گا سادر صدر صاحب نے ڈیٹ دے دی لیتا کبھی کیا کہیں گے اس کی اوقات ہی نہیں یہ نوپریل کی دیٹا نوز کر لیا آئین نے اس کو یہ افتیار ہی نہیں کیا وہ اپنے اوقات سے باہر ہو رہا ہے سادر نے خیر آئینی حرکت کی ہے ان کے خلاف کاروائی ہوگی وزیر دفاع قاجہ آسف قدم کی وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے کہا کہ سادر کی آئین کی حد میں رہیں آبیل مجھے مار والے کام نہ کریں حمر سمان قائرہ بولے سادر عارف الوی نے آج آئین توڑا ہے سیڈیوشن کے اندر بہت واضح طور پر نے کہہ دیا گیا ہے کہ گورنر جو ہے وہ ڈیٹ آناؤنس کرے گا یہ اور نوے دن کے اندر جو ہے الیکشن کرائیں گے مگر اگر گورنر ایکٹ نہیں کرتا ہے تو الیکشن ایکٹ کے اندر سیکشن کفٹی سیون ہے سیکشن کفٹی سیون ون یہ کہتا ہے کہ ڈی پریزیڈنٹ شل آناؤنس ڈیٹ آئین کے سیکشن سیڈیوشن 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 کے حیث صدر امریکت کے انتخاب کی تاریخ دے سکتے ہیں قانونی ماہر انوین مرسو نے صدر کے حکم کو آئینی کرا دیتی آپ بولنیوں سے کفٹی کو میں کہا کہ صدر کے حکم پر عمل کے لیے آئین میں کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا صدر کے آرڈر پر عدالت عمل کرا سکتی ہے خان صاحب سے بار بار کہا دعا کریں پیپلز پارٹی کی حکومت آئے اگر مولانا صاحب اور نواز شریف کی حکومت آئی تو توبہ توبہ کیا ہوگا وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری کا غیر ملکی چینل کو انٹرویو بولے امران خان توبہ کریں مانے کہ آپ غیر جمہوری تھے اسمبلی میں آئے نساق جمہوریت پر بات کریں بڑے بڑے دہشت گردوں کی صدائیں آریف علوی نے پریزیڈنچل آرڈر میں ماف کی ہیں وہ جو ٹائگر فورس کے سربراہ ہیں اہوان ستر کے آریف علوی صاحب پہلے وہ گرفتاری دیں دوسرا وہ امران خان صاحب گرفتاری دیں ایک کام ہے نیکی اور پوچھ پوچھ اہوان ستر میں سیوز ہو رہا ہے لامان پارک میں چھپکے آج چلائے پھر اس بادالت نے بھی اس کو بڑی ٹائمنگ کیا ہم نے بھی کوٹے دیکھیے لیکن ایسی آیاشی میں نے دیکھی کہ آج نہیں آنگا کل آنگا پاکستان میں دنیا میں کسی انڈرولڈ ڈان کو اس طرح کی جو ہے وہ سہولت نیمتی جو اس کو اور اس کے پورے ٹیم کو دیگئے امران خان دنیا کا واحد ڈان ہے جن کو اکنیس سہولی آدمہ اثر ہیں سن کے وزیر اطلاع شرچیلی نام میمن نے سادر کو امران خان کا جھوٹا ناکھانے کا مشورہ دی دیا کہا کہ صدر عارف علوی نے قدرناس دہشت گردوں کی سزائیں معاف کی ہیں کراچی میں آئندہ ہفتے سے سٹیپ چیکنگ شروع ہوگی بغیر ریجسٹریشن اور بغیر نمبر پریڈ گاڑیاں زبطی جائیں گے اسدہ ایک نمائش کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی مسلم لگنون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کی مینہ مانوں کی رڈ برقرار موجودہ معاشی صورت حل کا ذمہ دار امران خان کو ٹھہرا دیا بولی مہنگائی کے ذمہ دار موجودہ حکومت نہیں نواز شریف آئیں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے مریم خان پر تنقید کرنا نہ بھولیں کہا کہ تو شخانہ میں امران خان نے ڈکیتیاں کی وہ ممنوع فنڈنگ کیس میں مجرم ثابت ہو چکی تو شخانہ فیسے خلاف احتجاج پر دہشتگردی کا مقدمہ امران خان کا دفاعت نکال لیکن ادارہ سریچو اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست کہا حکومت کی ایمہ پر جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا دہشتگردی کے دفاعت حصف کرنے کا حکم نینے کے صدا ادھر ایٹی سی نے پارلمین حملہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی پر دہشتگردی کے دفاعت ختم کرتی خیرم سے دیکھا آڈیو اور ویڈیو لیکس کے معاملے پر چیئرمن پی ٹی آئی امران خان نے چیف چسٹس امیہ سپریم کورٹ کے تمام جس کو تفصیلی یہ خط لکھ دیا خط میں کس اشتہ سار اکتوبر میں دائر آئینی درخواست اماعت کے لئے مقرر کرنے اور آرٹیکل پورٹین کے تحت تحفظ کے لئے اخدامات کرنے کی استعداد کی گئے ملک کو سنگین خطرات لہاں آڈیو ویڈیو ٹیپ ہر موقع کی مناسبت سے دھوک کے حساب سے مارکٹ میں دستیاب ایسے لگ رہا ہے کہ ایک فیکٹری ہے گفتگو ٹیپ ہوتی ہے ان فیکٹریز میں وہ تروڑ مروڑ کر پروڈکٹ دیار ہوتا ہے اور موقع کی مناسبت سے مارکٹ میں اس کو فلوڈ کر دیا جاتا ہے ملک کو سنگین شاہ جس کا سامنا ہے حکومت سنجیدہ نہیں شہزاف وسین کا سینٹ میں خطاب کہا مجھ سرکس کا متحمل نہیں ہو سکتا ریاست کے سیبرہ کو گالی بھی دے تو مقدمہ درج نہیں ہوتا ایک وزیر آڈیو ویڈیو سے گال کر کہتے ہیں کہ خدمت کر رہے ہیں نصار خوڑوں نے رد عمل میں کہا کہ چیمین نیپ کی ویڈیوز آپ نے چلائی ہیں اس وقت معاشرے کا خیال نہیں آیا کراچی پولس آفس پر حملے کی تحقیقات میں اہم مورڈ سٹی ٹیڈی نے افخان بستی میں کاروائی کرتے ہوئے سابق افخان کمانڈر اور کلدم دائش کے دہشتگر سمیت تین ملزمان دھر لیے متاثرہ امارت کے ملبے میں شواہی دکھٹے کرنے کا کام تقریباً مکمل آفس کو مکمل فعل کر دیا گیا ترکیہ میں زرزرہ متاثرین کی مدد کے لیے پاک فوج پیش پیش رہی ملبے سے نکالے جانے والی نوچبان پاک آرمی کی ریسیو ٹیم کا شکریہ دار کیا ادھر ترکیہ میں ایک مرتبہ پھر سلسلے کے چھٹکے شدر چھے اچاریہ چاہت ہی دو ہفتے قبل آنے والے قیامت میں اس سلسلے میں جامعہ کفراتی تعداد تالیس ہزار سے بڑھ گئی ہے شام میں چھے ہزار کے قریب افرات لکمہ اچھل بنے خابر اسرائیل کی فلسطینی علاقوں میں یہودی بستیوں کی عباد کاری امریکہ نے چھے سالوں میں پہلی بار اسرائیلی اقدمات کو مضمت کر دی اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں کئی عراقین نے بھی اسرائیل کی مضمت کی رد عمل میں اسرائیلی وزیراعظم نے کہا کہ امریکہ کو کبھی بھی اس بیان میں شامل نہیں ہونا چاہیے پی ایسر کے سنسلی خیص پکاولے پیشابہ ظلمی نے کوئی ٹاک لیٹی ایٹرز کچھار وکٹو سے ہرا دیا سرفراز سر ایوی نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک سچاوہ ننز بنائے بابر الیون نے مطلوبہ حدف شہ وکٹو پر حاصل کر لیا پاکستان سوپر لیگ پر سب سے بڑی ٹرانسویشن کھیل کا جنون روزانہ دیکھئے سرف بولنگز پر اور پاکستان سوپر لیگ میں کراچی کنگز کو دھچکا فاس پولر محمد آمی گروین انجری کا شکار ملتان سلطانس کے خلاف مجھے دیکھ سکتے ہیں صرف بولنی اس پر زندگی ایک میدان ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ ڈر کا یہ شور ہے جیت کا یہ شور ہے جنون کا کھے لگا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر